اسلام علیکم دوستو بات کریں اگر آج کے گیجٹ کی تو یہ سارے گیجٹ بلکل نیو ہیں اور ہر گیجٹ اپنے کام میں بلکل ماہر بھی ہے جس کا چلتے ہماری لائف ان سے کہیں زیادہ احسان اور کنوینیٹ بھی ہو سکتی ہے ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں کیونکہ ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو بہت ہی چھوٹا منیمل ای ڈی سی پین ہے جسے آپ نہ صرف پین کی طرح ہی یوز کر سکتے ہیں بلکہ یہ ایک ای ڈی سی ٹول کی طرح بھی ورک کرتا ہے یہ چھوٹا سا پین کافی ٹاف ہوتا ہے اور اس سے آپ چھوٹی مٹی چیزوں کو کٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی جگہوں پر کام آ جائے گا کیونکہ اپنی ڈیلی لائف میں ہمیں الگ الگ ٹولز کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے ایسے میں ٹائپینٹ ٹو پینٹ زیرو چھوٹا آنے کے وجہ سے آپ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھ سکتے ہیں لائک سے اپنے کچن وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں دوستو کیونکہ یہ ایک پین ہے تو اس میں رائٹنگ ایکسپیرینس بھی کافی اچھا مل جاتا ہے آپ کا بتا دوں دوستو یہ نہ صرف وارٹر پروف ہے بلکہ فائر پروف بھی ہے اور اس کا ایک فائدہ آج کے ٹائم پر یہ بھی ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو کسی سے پبلک پلیس پر پین مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نمبر دو پر آتا ہے وہ بیگا کافی مگ مارمر دوستو کافی تب ہی اچھی لگتی ہے جب وہ گرمہ گرم پینے کو ملے تھوڑی سی بھی اگر تھنڈی ہو جائے تو اس کا ٹیسٹ میں وہ بات نہیں رہتی ایسے میں آپ اپنی کافی کو گرم رکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں وہ بیگا کا اس میں بس آپ نے اپنی کافی کا مگ رکھنا ہے اور پھر اسے کر دینا ہے اون اس میں آپ کو تھیری ٹمپریچر سیٹنگ مل جاتی ہے اور یہ آپ کی کافی کو گرم کر دے گا اور کام ہو جانے کے بعد آپ اسے ایزیلی کلین بھی کر سکتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو آپ کے گھر پر یا پھر ورکنگ پلیس پر اس طرح کا گیجٹ آپ کے کافی کام آ سکتا ہے اور یہ ہمیشہ آپ کی کافی کو گرم رکھے گا نمبر تین پر آتا ہے کورل ون دوستو ویسے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ربوٹ ویکیوم الگ آتے ہیں اور ہینڈ ہیلڈ ویکیوم کلینر جنہیں ہم یوز کرتے ہیں خود سے وہ الگ آتے ہیں لیکن اگر بات کریں کورل ون کی تو یہ پہلا ربوٹک ویکیوم ہے جسے آپ ایک کنوے ہینڈ ہیلڈ ویکیوم کے طور پر بھی اسعمال کر سکتے ہیں اس کا ربوٹک ویکیوم گراؤنڈ پر مجود ساری گندگی کو کلین کرتا رہتا ہے اپنے آپ ہی لیکن ظاہر سی بات ہے ربوٹ ویکیوم ہر جگہ تو جا کر صفائی نہیں کر سکتا جیسا کہ لمباری یا انچائی وغیرہ والی جگہ پر اس کے لیے آپ اس کے ہینڈ ہیلڈ ویکیوم حصے کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہائی پریشس سسپینشن کے چلتے یہ ربوٹ ویکیوم گراؤنڈ سے چھوٹی سی چھوٹی گندگی کو بھی ساف کر دیتا ہے بلا ہی سرفس کیسی بھی ہو اس کا ہینڈ ہیلڈ ویکیوم سپر سٹرونگ سائیکلک سسپینشن سے باقی کی جگہوں کو پرفیکٹلی کلین کر دیتا ہے کورل وان میں مجود سمارٹ سینسر اسے اوکسٹیکل سے بجاتے ہیں جسے سے یہ بینہ ٹکرائے آرام سے کلین کرتا رہتا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس میں دو طرح کی کلیننگ مل جاتی ہے ایک تو اس کا ربوٹ ویکیوم اپنے آپ ہی آپ کے فلور کو صاف کرتا رہتا ہے اور باقی کی صفائی کے لیے ہینڈ ویکیوم اس میں مل جائے گا نمبر چار پر آتا ہے بکل دوستو ہمیں کہیں بھی جانا ہو ہم اپنے آپ کا ایک ڈیسنٹ ویہ میں تیار کرتے ہیں سب سے پہلے یہی ہماری پرسنیلٹی ہوتی ہے لیکن پرفیکٹ فیٹنگ کے لیے ہمیں ٹروزر اور جینز وغیرہ میں بیلٹ لگانا پڑتی ہے اس سے فیٹنگ تو تقریبا تقریبا مل جاتی ہے لیکن کمفرٹ میں ہمیں کہیں نہ کہیں کمپروبائز کرنا پڑ جاتا ہے بیلٹ لگانے پر ایسے میں ملیے بکل سے یہ بہت ہی کمال کا گیجٹ ہے جسے آپ لگا کر اپنے ٹروزر اور سکرٹ کو رام سے ایک کمفرٹیبل ویہ میں ٹائٹ کر سکتے ہیں اور انہیں پرفیکٹ فیٹنگ دے سکتے ہیں اور اس کے رہتے ہوئے آپ کو بیلٹ لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اس کے یونیک ایڈجسٹمنٹ سسٹم کے چلتے بکل آپ کی پرفیکٹ فیٹنگ اکوڈنگ سلائیڈ ہو جاتا ہے اور ایک بار آپ کو آپ کی پرفیکٹ فیٹنگ مل جائے پھر آپ اسے لوگ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کو پوری کی پوری بیلٹ نہیں باندھنی پڑے گی بلکہ اس چھوٹے سے بکل سے آپ کا کام ہو جائے گا جسے سے فیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا کمفرٹ بھی بنا رہے گا نمبر پانچ پر آتا ہے کےکے کلپ پیروں میں جوتے پہنتے وقت آپ کو کبھی نہ کبھی یہ پروبلم ضرور آئی ہوگی جس میں جوتے پہنا جلدی میں بھی رہتے ہیں لیکن جوتے پیچھے ہاتھوں سے کھینچے بھی نہیں جاتے لیکن اب جوتے پہنتے وقت آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی اس کلپ کے ساتھ اسے آپ اپنے جوتوں کے پیچھے کی سائیڈ پر لگا کر آپ آرام سے پیروں کو جوتے کے اندر ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کلپ کو جوتوں سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے سوکس بھی نہیں خراب ہوں گے اور کھینچنے کی وجہ سے آپ کے جوتوں کا کوئی ایریا بھی نہیں خراب ہوگا تو دوستو ان میں سے کون سا گیجٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہوتا اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ